اسلام علیکم سال کے دیگر موسموں اور آج کل کے گرم مرتوب موسم میں بھی جانداروں کی اچھی جسمانی صحت بحال رکھنے اور ان سے بہترین کارکردگی کے حصول کے لیے ہوا کے بہاؤ کا درست استعمال انتہائی ضروری ہے اس لیے رہائشگاہ جیسی بھی ہو اس میں مناسب ہوا کے گزر کا بندوبست رکھیں ہوا کے بہاؤ کی کمی بیشی کسی بھی فلاک کی کارکردگی پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے کیونکہ وینٹیلیشن یعنی ہوا کے گزرنے بہت سے اہم کام کرنے ہوتے ہیں رہائشگاہ کے اندر اکٹھی ہونے والی اضافی خرارت کو باہر نکالنے میں وینٹیلیشن یعنی اچھے ہوا کے بہاؤ کا اہم کردار ہے مرگیوں کے عملے تنفس میں سانس کے احراج کے دوران کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور دوسری بہت سی موزر گیسز کو مرگی خانہ سے برڈ سیٹ اپ سے فوراں باہر نکالنا ضروری ہے تاکہ سانس اندر لینے کے دوران مرگیوں کو تازہ ہوا میسر ہو جس میں زیادہ سے زیادہ آکسیجن موجود ہو تاکہ چیکنز کا میٹابولیزم ٹھیک کام کرے ان کے خلیوں کی صحت متاثر نہ ہو دیگر جسمانی آزا سسٹمز کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر نہ ہو اگر رہائشگاہ سے اضافی حرارت کو باہر نکالنے کا مناسب بندوبست نہ ہو تو وہی ہوا یا اس ہوا کا کچھ حصہ پھر سے جسم کے اندر لے جانا مجبوری بن جائے گا جسے ابھی ابھی جاندار نے جسم سے باہر نکالا ہوگا رہائشگاہ کے اندر کافی زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی ایکسائیڈ، امونیاں اور اس طرح کی گیسز گٹی ہونے لگیں گی جو جانداروں کے کھانے پینے کو متاثر کریں گی مختصر ہی مدد میں جسمانی صحت کے مسائل دکھائی دیں گے کارکردگی بے منفی اثرات پڑیں گے رہائشگاہ کے اندر موائسچر کٹا ہو جائے تو اس موائسچر کو اضافی نمی حبز کو باہر نکالنا ضروری ہے کیونکہ ایک تو اضافی نمی سانس کے مسائل آنکھوں کی خرابی اور جسم میں خون کے بہاؤ کی کمی کا باعث بنتی ہے اور دوسرا نہ صرف موزر سہت جرسوموں کے پھلنے پھلنے کا ذریعہ ہے بلکہ بستر کی خرابی کا موجب بن کر بھی مرگیوں کی جانداروں کی صحت کو متاثر کرنے کا باعث بنے گی اس لیے اطراف میں اس طرح کے اگزاسٹ فین جالی وغیرہ لگانا اہم سرگرمی ہے جانداروں کی مختلف حرکات و سکنات کے باعث رہائشگاہ کے اندر ڈسٹ دھول بنے گی اس ڈسٹ کو باہر نکالنے کے لیے بھی موزوں ہوا کا بہاؤ ضروری ہے وگرنا یہی دھول ڈسٹ جانداروں کے عمل تنفس کے ذریعے ان کے اجسام میں مختلف حصوں کو حاصل طور پر نظام تنفس کو متاثر کرے گی بدبو کو باہر نکالنے اور گدلی ہوا کے ذریعے پھیلنے والی بماریوں میں روک تھام کے سلسلے میں ہوا کا درست بہاؤ ضروری ہے تاکہ وائرس سے پھیلنے والی بماریوں یا پیراسیٹک یعنی تفیلیوں کے ذریعے پھیلنے والی بماریوں پروٹوزوا، فنگز، پپوندی یا بیکٹیڈیا کی وجہ سے جانداروں کے متاثر ہونے کے امکانات کو کم سے کم رکھا جا سکے بعض اوقات پولٹری برڈز مختلف وجوہات کی بنا پر سٹریس، تناو، دباؤ، اکتہ ہٹ وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں اسی اکتہ ہٹ، دباؤ سے باہر نکالنے کی سلسلے میں مناسب وینٹیلیشن انتہائی ضروری ہے اور جب آپ کسی بھی برڈ سیٹ اپ پہ پہلے سیزن میں اچھی وینٹیلیشن کا بندوبست کر لیتے ہیں تو آنے والے تمام فلاکس کے لیے یہ برڈ سیٹ اپ یہ رہائش کا انتہائی مناسب ہو جاتی ہے کیونکہ اس سیٹ اپ پہ موہسٹر انتہائی کم یا نہ ہونے کے برابر ہوگا اور ہر وہ رہائش کا جہاں پہ موہسٹر کو کنٹرول میں رکھا جائے وہاں پہ ان جرسوموں کو پھلنے پھلنے سے روکا جا سکتا ہے جنہیں اپنی نشنوہ کے لیے اضافی نمی گلہ پندرکار ہوتا ہے آج کل کے گرم مرتوب موسم میں مرگ بانی کو حقیقی معنو میں منافع بخش بنانے کے لیے امونیا گیس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ امونیا گیس کی وجہ سے مرگیاں بہت جلد بیمار ہو جاتی ہیں اور ہوا کا بہتر گزر امونیا گیس کو کنٹرول میں رکھنے کم سے کم رکھنے میں معاملت کرتا ہے بچھالی یعنی بستر بچھانے سے پہلے آپ نیچے چھوڑنا بچھا سکتے ہیں لیکن بعد میں ایسا کرنے سے امونیا گیس بھی زیادہ بنے گی اور ایکولائی کے لیے بھی ایک خوشگوار محول بنے گا جو مرگیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور بچھالی کی پی ایچ میں بھی اضافہ ہو جائے گا آغاز میں چکنز کی بیڈنگ میں بستر میں نمی کا تناسب پندرہ فیصد سے لے کر بیس فیصد کے درمیان ہوگا لیکن اگر ہم ہوا کے گزر کو ٹھیک نہ رکھیں کم جگہ پہ زیادہ چکنز رکھیں پنجی کا استعمال نہ کریں فرش کو بستر کو خوشک رکھنے میں ناکام رہیں تو اس برادہ یا بچھالی کا مقصد ہتم ہو جاتا ہے اور یہ جانداروں کے لیے بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے کیونکہ پھر اس میں نمی کا تناسب بڑھنے سے موزرے سے جرسوموں کی مقدار میں اضافہ ہوتا جائے گا لہٰذا اس طرح کا یا ملتا جلتا بندوباس لازمی رکھیں تاکہ اس خطرناک گیس سے جانداروں کو تحافظ مہویا کیا جا سکے امتی چیکنز کے پاس جائیں دو سے چار منٹس کے بعد آپ کو سانس لینے میں دکت کا سامنا ہو آنکھوں پلکوں میں سلسل کچھ چھو بن سی محسوس ہو آنکھوں سے پانی بہنے لگے آپ پلکیں جھپکنے پر مجبور ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ انقریب جاندار نہ صرف انڈو کی پیداوار کم کریں گے بلکہ مختلف مسائل کا شکار بھی دکھائی دیں گے اگر چھوٹی عمر کے چیکنز ہیں تو ان کا کم جسمانی وزن آئے گا حتیٰ کہ اموات بھی دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ یہ امونیا گیس ہی ہے جس کی وجہ سے آپ بے سکونی محسوس کر رہے ہیں تو ایسے محول میں پرندو کے لیے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا اور جسمانی صحت برقرار رکھ پانا مشکل ہو جاتا ہے اس ہترناک گیس کے موزر اثرات کی وجہ سے گرم مرتوب موسم میں جاندار بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں جب بھی آپ کو فلاک میں اس طرح کے چیکنز دکھائی دیں کہ جن کی کلگی خراب ہونے لگے کنارے نیلے پڑ جائیں تو یہ خراب وینٹیلیشن کی واضح نشانی ہوگی انڈو کا میار خراب ہو چھلکا کمزور پڑ جائے آنکھوں کے مسائل دکھائی دیں تو وینٹیلیشن میں بہتری لانا ضروری ہے موسم کے مطابق اطراف میں موجود کپڑا پردہ اوپر نیچے کریں وہ حضرات جو پینجروں ڈربوں کمروں یا چھوٹی مارتوں میں جانداروں کی پرندوں کی نگہ داشت کر رہے ہیں انہیں آج کل کے گرم مرتوب موسم میں دستیاب کم اور نم ہوا کا درست استعمال آنا چاہیے کیونکہ کسی بھی موسم میں پرندوں کے لیے وینٹیلیشن یعنی ہوا داری یا ہوا کے مناسب عام درفت پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے لہٰذا آپ نے دانش مندانہ ترجی عمل کے ذریعے گرم موسم میں بھی جانداروں کے لیے ہوا کے بہاؤ کو ایسے استعمال کروانا ہے کہ درجہ حرارت اور نمی جیسے عوامل کا توازن بھی برقرار رکھ سکیں وینٹیلیشن کو بہتر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جانداروں کو ان کے جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنے میں معاملت کرتے ہیں مثال ہے کہ رہاش کا میں کسی بھی وقت درجہ حرارت 35, 36, 37 دگری سیلسیس پہ چلا جائے اور ساتھ ہی نمی کا تناسب اس قدر بڑھ جائے کہ جانداروں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے رہاش کا میں حبس حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے تو ایسے حالات میں ہوا کے بہاؤ کا جو بھی ذریعہ دستیاب ہے اسے آن کریں اور اضافی حرارت حبس موزر گیسز کو باہر نکلنے کا موقع فراہم کریں وہ والے برڈ سیٹ اپس کہ جو زیادہ تر کلوز رہتے ہیں اس طرح کے کمرو میں جانداروں کے لگے داشت کی جاتی ہے اگر گرم ترین اور مرتوب موسم میں اس سیٹ اپ کے اندر جا کر دو چار پانچ سات منٹ آپ کو بیٹھنا پڑے تو آپ کو اس طرح سے ہامتے ہوئے برڈز دکھائی دیں گے جو کہ کسی بھی فلاک کی جسمانی صحت کو خراب کرنے کی ایک بنیادی وجہ ہوگی موسم گرمہ میں خاص طور پر آج کل کے گرم مرتوب موسم میں جاندار گاہے بگاہے ڈائریا لوز موشن پتلی بیٹھوں اس حال کا شکار دکھائی دیتے ہیں اس کی بھی ایک عام وجہ ہوا کا کمزور بہاؤ ہے لہٰذا اپنے جانداروں کی ڈروپنگز کو کافی حد تک نارمل کرنے کے لیے وینٹیلیشن میں بہتری لانا ضروری ہے اگر رہائش کا کے اندر نمی کا تناسب ستر پچھتر اسی پچاسی فیصد سے بھی بڑھنے لگے تو فل فور اطراف میں موجود ایکزاسٹ فین آن کر لیں تاکہ مناسب ہوا کے بہاؤ کا بندوبست کر کے انہیں محولیاتی تناؤ سٹریس سے باہر نکال سکیں کمزور ہوا کے بہاؤ کے باعث اس طرح کے کیسی سامنے آتے ہیں اس طرح کے چیکن کو ہم بلا تاہیر ٹھیک کریں گے ہمیں چاہیے اینٹی سیپٹک کریم اچھا سا آئی ڈراب اور گلفز دیگر اشیاء کو ہم بوقت ضرورت استعمال میں لائیں گے صاف سترے گلفز پہنیں صاف جگہ پہ خراب آنکھ والے چیکن کو رکھیں آرام سے ہینڈل کریں پلکوں آنکھوں کا باغ اور معاینہ کریں مسئلے کی شدت کو سمجھئے گا آنکھ سے رتوبت بہر رہی ہے تو صفائی کر کے ٹوبرا ڈی کے نام سے دستیاب ٹوبرا میسین اور ڈیکسا میتاسون آئی ڈراب یا دیگر کوئی اچھا آنکھوں کا ڈراب استعمال میں لاکر ایک کترہ آنکھ میں ڈالیں پانچ سے سات منٹس کے لیے متاثرہ چکن کو تناؤ سے آزاد الگ محول میں رکھیں جہاں تازہ پانی صاف خوراک میسر ہو پھر آپریشن ٹیبل پہ صاف جگہ پہ رکھ کے ریشہ چیک کریں جس آنکھ سے پانی بہتا ہو اس میں چوبیس سے باتیس گھنٹوں یا اس سے کچھ زیادہ گھنٹوں میں ہی اس طرح کا پلک بن جاتا ہے جو آغاز میں چھوٹا سا ہوگا لیکن اگر ٹریٹمٹ نہ کی جائے ابتدائی مراحل میں ہی پلک باہر نہ نکالا جائے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جائے گا آئی بال کو متاثر کرے گا پلکیں سوچ جائیں گی اور چیکن کے دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہونے کا حدشہ لاحق رہے گا برڈ کو بالکل اسی پوزیشن میں ہول کریں آنکھ کے اندر جس حصے میں پلک بنا ہوا ہے اس کے ارد گرد ایک ایک کنگلی رکھ کر آرام سے اندر کی جنب دبائیں اس دوران مکمل احتیاط برتیں کہ آئی بال پہ پریشر نہ پڑے پلک باہر نکالیں آنکھ کے اندر مزید کوئی کچھرا یا ریشہ وغیرہ موجود ہے تو اچھی طرح سے صفائی کریں اس کے بعد انٹی سیپٹک ٹیوب کریم وغیرہ لگائیں تاکہ دیگر جرسوں میں حملہ ور نہ ہوں یہ کریم آپ نے اگلے چوبیس سے باتیس گھنٹو کے دوران ہر چار سے چھ گھنٹو کے وقفے کے بعد لگانے ہے باقی ساتھیوں سے اس چکن کو الگ کر لیں تاکہ وہ چونچے مار کر اس کی آنکھ کی حالت مزید حراب نہ کریں آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ